اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیو چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز ناظرین و کرام اس وراغ میں بات کرنے والا ہوں کادیانیوں کے حوالے سے کادیانیت کے مذہب کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے ملک پاکستان کے اندر جو اپنی بیغیرتی ہے اس کو جو ہیں وہ پروان چڑھا رہے ہیں اور چھپکے چھپکے سے لوگوں کو جو اس جانب جو ہے وہ گمزن کر رہے ہیں مائل کر رہے ہیں ویڈیو کے چینل چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکائب کرنا بیل ایکم پیس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے رہے ہیں بات کتا چلوں جی کادیانی کا جو مرکز ہے جو گرڈ اس وقت سمجھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر سب سے پہلے میں بات کروں تو انیس سو تیہتر کا آئین ہے پاکستان کا جو یہ کہتا ہے کہ کادیانی جو ہے پاکستان کے اندر نہ تو اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں نہ مطلب اس کی ترغیب نہیں دے سکتے لوگوں کو جو ہے وہ پھیلار نہیں سکتے لوگوں کو اس وقت سے گاہر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے آپ کو جو ہے مسلم کا لوا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارا آئین موجود ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے اندر کادیانی جو ہے وہ اروج پکڑ رہے ہیں اور دونوں کام کر رہے ہیں دونوں کام وہ بڑے ڈنگے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں اور کادیانی جو ہے پاکستان کے اندر بچوں کو بقائدہ اپنے مدرسے بنا کے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کو سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں آج کی اس بلاگ میں تمام تر جو ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تمام تر ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں زلہ تھرپارکر ہے وہاں پہ ایک مدرسہ بنایا گیا ہے کادیانی کی جانب سے جہاں پہ کادیانیت بڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ زور و شور سے جا رہی ہے تمام بچوں کو اس پہ جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے تھرپارکر جو ہے جانے والی سڑک ہے وہاں پہ اس کے کنارے جو ہے مین سڑک کے کنارے یہ انہیں مدرسہ بنائے ہیں کہ جہاں پہ کروڑوں روپے لگا کر جو ہے وہ یہ مدرسہ بنایا گیا ہے غریب لوگوں کو جو تمام تر ثرواسی ہیں ان کو روٹی کپڑا اور دیگر تمام تر جو ضروری چیزیں ہیں ان کو دے کے وہ اپنے مذہب میں ان کو شامل کر رہے ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں جو مذہب ہیں ان کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں کادیانی جو ہے وہ جو اپنے سکولز میں تیچرز بطی کر رہے ہیں پہلے ان سے بقاعدہ طور پر ایگریمنٹ دیا جاتا ہے ان سے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے جو الانسز ہیں وہ مختص کیا جاتے ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی چیک کی جاتی ہے اور اس بنیاد پر جو ہے ان کو آگے پروموشنز دی جاتی ہے ان کے جو بجٹ ہیں یا الانسز ہیں وہ دی جاتے ہیں مرزا غلام احمد کادیانی کی وہ بغیرت جو ہے وہ اس کی سیرت پڑھا رہے ہیں اتنی بغیرتی کی انتہا کہ یہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کو اپنا نبی مان کر یا آخری نبی اس کو منوا کر ان بچوں کو وہ مدرسے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ سیرت پڑھا رہے ہیں سیرتیں میں کیا الفاظ تمال کروں اس شخص کے سیرت پڑھا رہے ہیں جس کی جو ڈیتھ ہے وہ واشروم کے اندر ہوئی تھی اس تنی نازیبہ حالت میں وہ مرا تھا کہ اس کا موہ در واشروم کے اندر جو ہے وہ بند کھلا ہوا پڑا تھا یار تو اس بندے کو یہ جو ہے نبی کہہ کر ہمارے ایمان کے لیے جی چیلنج کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ آ پاکستان کو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لینا چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کے خلاف کیمپین کرنی چاہیے کیونکہ آپ لوگ جب تک آواز پلان نہیں کریں گے تو یہ لوگوں کا جو مکروش شہریں وہ سامنے نہیں آئیں گے اچھا وہاں پہ چل کیا رہا ہے بسکل ہی وہ آپ کے سامنے رکھنے چاہیے رہا ہوں کہ اس مدرسے کے اندر جو عزیلہ تھر پارکر کے اندر جنہوں نے بنایا ہے وہاں سے اپنی یہ تبلیغ کر رہے ہیں مرزا قادیانی کے ساتھ ساتھ اس کے پانچ خلافہ کے نام بھی وہاں پہ دیواروں کے پر میں لکھے ہوئے ہیں ان کے تصابیر لگائے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ آخری نبی ہے اور یہ پانچ لوگ اس کے خلافہ ہیں جس کو یہ بیارت نبی کہتے ہیں جس کے ڈیتھ جو ہے واشروم کے اندر سٹیٹ کے اندر ہوتی ہے تو اس کے پھر جو چیلے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس مہم کے خلاف برپور آباد بلند کریں ان کے خلاف آپ جس حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی مرنا ہے آپ نے اپنے حصے کا جو حق ہے وہ ادا کریں میں اپنے حصے کی آواز بلند کر رہا ہوں وہ آپ اپنے حصے کی آواز بلند کریں اور ان کے خلاف اس حد تک کیمپین چلیں ان کا مقروح چہرہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سب کے سامنے آج ہے اور یہ اپنی اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف دین اسلام کو یہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو اس طرح کی ساتھیان رچاہ رہے ہیں اس کو کوئی برواد نہیں کر سکتا قرآن جو ہے خود کہتے اور ہمارے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین ہے اس پر کسی کی حمد نہیں اس کو ختم کر سکے یا اس کے خلاف کوئی بات کر سکے یا اس کو کوئی بھی اس کے خلاف سادش کر سکے لیکن اس کا جو ثبوت ہے وہ آپ لوگ دیں گے اور آپ لوگ واضح کریں گے کہ ان کے خلاف آواز کس طرح بلند کی جائے اور ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے اچھا اس کے ساتھ ساتھ بات کہتا چلیں جی دیواروں کے اوپر قادیانی اور اس کے خلفاء کی تصاویر لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس حادثہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں جو قادیانی کے مذہب پرچار کر رہے ہیں ان کی کارکردگی ریپورٹس اور جو فنڈز ہے وہ اس کے بنا پر لگائے جاتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تھرپارکر کے غریب لوگوں کے کیونکہ وہ غریب ہیں ان کے غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ وہاں پہ جا کے ان کو تمام تر سولتیں دیکھیں ان تمام تر بجڑ دیکھیں کھانا پینا کپڑا بکان سب کچھ دیکھیں یہ لوگ ان کو قادیانیت میں جو ہے وہ انوال کر رہے ہیں قادیانیت میں شامل کروا رہے ہیں ان کو تو اب ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ خاموش ہو کر ان کا تماشاں کیوں دیکھ رہے ہیں اٹھے آواز بلند کریں ان کے خلاف اپنی کیمپین چلائیں اور حتم نبوت کی جو کامفرسز ادھر ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ کریں اچھی بات ہے بڑھ یہ کہ یہ جو کامفرسز آپ کر رہے ہیں یہ آپ وہاں پہ جا کے لازمی کریں اور ہر صورت کریں تاکہ ان لوگوں کے اندر آپ شعور جاگر کر سکیں اور جو تبلیغ کی جا رہی ہے وہاں پہ جا کریں تاکہ وہ لوگ جن کو یہ پٹڑی سے اتار کر اپنے مذہب میں شامل کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ تصاویر میں دیکھیں اپنے آپ کو مسلمان کے لئے آتے ہیں اور کلمہ بھی انہوں نے وہی لکھا ہوئے ہیں مطلب یہ ہو نا کہ کلمہ انہوں نے منافقوں والا چیرہ ان کے اندر ہے مطلب آپ کو اگر جو اب یہ بات کرو ہم مسلمان نہیں ہیں ہم اور کوئی کسی نسل کے ہیں وہ بھی بات نہیں کرتے اور انہوں نے وہی لکھا ہوئے کلمہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے دیواروں کے اوپر دیکھیں جو ان کے خلافہ جن کو نام دیئے ہوئے ہیں ان کے تصاویر انہوں نے لگائی ہوئے ہیں وہ دیکھیں آپ کی طرح تصاویر لگائی ہوئے ہیں اور کس طرح سے آپ نے مساجد بنائی ہوئے ہیں اس کے اندر لوگوں کو کس طرح سے تلقین کی جا رہی ہے پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو غریب ہیں وہاں پہ ان کو پٹھنی سے اتار کر قادیانیت میں شامل کروا رہے ہیں آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان یہاں سو رہے ہیں ہرگز نہیں کیوں آپ لوگوں تک ان حقائق کو ان چیزوں کو پہنچایا نہیں جاتا اور مجھے امید ہے جب آپ کے پاس چیزیں پہنچ جاتی ہیں اور آپ لوگ اس چیز کو اتنا شیئر کرتے ہیں اتنا ان چیز چیز کو ہائلٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹہ پاکستان جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کرنے میں اور اس مدرسے کو ان منحوس چیروں کے جو جن کی آخرت کو خراب ہے ہی ہی دنیا بھی ان کے خراب کرنی ہے اور اس کے ان کے جو کلپ سے ان کو زیادہ شیئر کر کے ان کے خلاف کیمپین کر کے آپ ان کے مقروض چیروں کو سامنے لاسکتے ہیں اور ان کے مدرسوں کو جو ہے وہ بند کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے مزبان عرفان امتیاج کو دیجئے جازت اللہ نے